یہ جملہ ابھی جو نا دماغ ہی نہیں کام کرے گا جو میں جملہ دے رہا ہوں دنیا کے ہر فیلڈ میں ہر فیکلٹی میں ہر کلیے میں ہر فیسٹ میں ہر ڈومین میں ایک گنڈا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تجھے ٹرین نہیں کیا گیا ان گنڈوں اور بدماشوں سے ڈیل کرنے کے ان کی گندی باتوں کو گلوریفائے تو نے کیا اس نے اٹیک کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کچھا تھا کمزور تھا کامپلیکس تھا انفریولیٹی کامپلیکس تھا اس لیے تو کنفیوزن میں چلا گیا تاکہ اس کو get to no point ہونا چاہیے کہ تو مجھے انٹیمنٹیٹ نہیں کر رہا میں پوری محفل کو چبا کے کھا جاؤں گا اور اس کو فرق بھی نہیں پر یہ اسے ڈیٹرنس کہتے ہیں ہماری دنیا میں جنگ کی دنیا میں اسے ڈیٹرنس کہتے ہیں اور تب ہی تو تو نے اس کو کہنا ہے ہو گئی اتنی تھا تو بس اتنی اب آتی تھی رہی شیر کتوں کے ساتھ یاری ہیں میرے لوگ آپ کے ساتھ بدماشی کپ کرتے ہیں بولی کپ کرتے ہیں چھڑم چھاڑی کپ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر ہر جگہ یہ جملہ ابھی جو نا دماغ ہی نہیں کام کرے گا جو میں جملہ دے رہا ہوں دنیا کے ہر فیلڈ میں ہر علاقے میں ہر گھر میں ہر کمپنی میں ہر رشتے میں ہر رائٹ میں ہر لیفٹ میں ہر فیکلٹی میں ہر کلیے میں ہر فیسٹ میں ہر ڈومین میں ایک گنڈا ہوتا ہے دنیا کے اندر ہر صوبے میں ہر شہر میں ہر کسپے میں ہر زلے میں ہر علاقے میں ہر تحصیل میں ہر خاندان میں ہر فیلڈ میں ہر ڈومین میں ایک گنڈا ہوتا ہے ہر جگہ ایک گنڈا ہوتا ہے اور وہ گنڈے کی عادت ہوتی ہے خون چوسنے کی جیسے میں انہیں میں کارنی ورس کہتے ہیں نیزہ دکارنی ورس یہ گوشت خور ہوتے ہیں اور جہاں انہیں ایک ہربی ورز گھاس خور کا گوشت ملتا ہے یہ سون کے بتا لیتے ہیں یہ کھانے وال آئیٹم ہے تو اگر وہ تیرے ساتھ بولی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تجھے ٹرین نہیں کیا گیا ان گنڈوں اور بدماشوں سے ڈیل کرنے کے لیے ہاں میں ہاں تُو نے ملائی گبرہات کا اظہار بھی تُو نے کیا ان کی گندی باتوں کو گلوریفائے تُو نے کیا وہ ذرا ننگے ہیں کھل کے باتیں کرتے ہیں اور وہ تیری ہلکی سی کوئی بھی ویکنس کو اس کو کسی بھی مطلب مرد کو عورتوں والے مزاق کرنا اس کو جھکتے لگانا بات کرنا یہ ان بغیرتوں کی صفت ہوتی ہے کہ یہ ایک عام آدمی کو اس کے ویکر پوائنٹ میں نے کہا ہے نا گارنیورس خون سونگ لے گا جہاں بھی ہوگا اب پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جب وہ پہلے ہی اٹیک کر رہا تھا تو تُو پہلی باری میں اس نے اٹیک کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے تُو اندر سے کچھا تھا یا نہیں یہ بتا تُو کچھا تھا کمزور تھا کامپلیکس تھا انفریورٹی کامپلیکس تھا اس لیے تُو کنفیوزن میں چلا گیا بنسبت کہ تُو اورا مو پاندہ ہوتھے اب میرے ساتھ کوئی بات کرے نا کوئی پٹھی قسم میں کہیں پر بھی جا مارت ہے ویسے ہی گارڈ آن ہوتے ہیں ہمیشہ برد اگر کوئی بات کرے نا تو مطلب اب مجھ سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا لوگ کریں گے بھئی شیخ کیونکہ عالم دین ہے تو شیخ صاحب کے ساتھ ساری چبلے ماری جا سکتی ہیں شیخ صاحب کسی کو جنب بلو دا بیلٹی مار سکتے ہیں یہ ایک ویلیو اٹیچ کر لی جاتی ہے اور کوئی بندہ آ کے بھی ایک پبلک فگر کی عزت کہیں بھی بھی اچھال سکتا ہے یہ ایک نوم بنا گیا اب اس کے اندر کچھ ایسے سگماز ہوتے ہیں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو آپ دیکھتے بھی ہوں گے میمز مطلب وہ ٹکا کے جواب دیتے ہیں اور وہ لیازمی کرتے آگے سے تاکہ اس کو get to no point ہونا چاہیے کہ تو مجھے انٹیمنٹیٹ نہیں کر رہا میں پوری میفل کو چبا کے کھا جاؤں گا اور اس کو فرق بھی نہیں پر اب اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی بدماشی یا تکبر ہے یہ انٹیمنٹیٹ یہ آپ کو یہ اسے ڈیٹرنس کہتے ہیں ہماری دنیا میں جنگ کی دنیا میں اسے ڈیٹرنس کہتے ہیں کہ میں کہیں پر بھی جاؤں گا میں گونسلے میں بیٹھوں گا تو میں اردگرد اپنے کچھ پیرامیٹر تو سیٹ کروں گا کہ یہاں اسے اسے کروس نہیں کر سکتے آپ تو تو نے اپنی پرسنیلٹی کے اندر اور اپنے چال ڈھال میں اور اپنے اردگرد کے اندر سسٹم میں وہ پرسنیلٹی کیوں نہیں بیلڈ کی جسے کروس ہی نہیں کر کے کوئی آ سکتا تھا اب یہ دیکھیں میں سب سے پوچھتا ہوں یہ جتنے دیندار بھی بیٹھے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں بھاگ جانا چاہیے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے اگر یہاں سے بھاگے گا تو ہر جگہ سی بھاگے گا جا کے تو بیٹا سب سے پہلی بات یہ اس کی بکواس کے بیچ پر اس کی کمزوری تلاش کر وہ ایک انسیکیور انسان ہے جو اگلے کی بیزتیوں کے اوپر پل رہا ہے جس دن تو نے اس کا آپ کہتے ہیں نا give him the taste of his own medicine تو اس کی کمزوری اس کی باتوں میں موجود ہے تو گبرایا بھا اتنا ہے تو دیکھ نہیں پا رہا ہو جس دن تو نے ہلکی سی پنجابی جگت مارنی ہے نا اس کے اوپر اینڈ کا جواب پتھر سے دے گا اس کو اللہ کا پتہ جائے گا اور تو دیکھیں وہ تیرے جتنا ظرف نہیں دکھا سکتا وہ بھاگ جائے گا اسی منٹ کے اندر وہ آ جائے گا اپنے اچھے آپ کے اوپر اور تب ہی تو تُو نے اس کو کہنا ہے ہو گئی اتنی تھا تُو بس اتنی اب آتی تیری ہاں اگر ایک آدمی ایک دو دفعہ تیرے ہاتھوں ظلیل ہونے کے بعد بھی تیری بجار ہے نا وہاں پر میں فیل چھوڑ دے وہ شیر کتوں کے ساتھ یاریاں نہیں رکھتا اگر تُو بیٹھے کمی کمینوں کے اندر ہے تو پتر یہ پھر تیری چوئیس ہے